حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے ایک بڑا ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھا بلکل سیدھا صاف ایک صاف بات پوچھی اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جہنم کی آنکھ سے کیسے بچ سکتے ہیں کیسے ٹو دی پوائنٹ سوال کیا کوئی لمبی بات نہیں حاضر ہوگی ایک پوچھا ہم جہنم کی آنکھ سے کیسے بچ سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں کے ذریعے سوال کیا تھا ہم جہنم کی آنکھ سے کیسے بچ سکتے ہیں فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں کے ذریعے سبحان اللہ کتنی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو بتایا گیا لیکن آج ہماری آنکھوں کے سوتے خوشک ہیں نچوڑتے بھی ہیں تو آنکھ سے آنسوں باہر نہیں آتا پتھر ہو چکے اس کی کیا وجہ ہے علماء نے لکھا انسان قرآن پڑے اور روئے یہ قرآن کی شان ہے صاحبہ کا بھی طریقہ یہی تھا لیکن انسان قرآن پڑے اور رونا نہ آئے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَبِ الْمَصَائِبِ یہ بڑی مسئیبت میں گرفتار ہو گیا جس کو یادِ الٰہی میں محبتِ الٰہی میں خوفِ خدا میں رونا نہ آئے یہ بڑی مسئیبت میں گرفتار ہے یہ بندہ بڑے مشکل میں گرفتار ہے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَبِ الْمَصَائِبِ جب دل کی جگہ سینے میں سل ہو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ایک اور حدیث کے اندر وہی بات پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو ہی نہیں سکتی جو خوفِ خدا کی وجہ سے روئی ہو حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھ سے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آنکھ پر حرام فرما دیتے ہیں اگر وہ آنسو بہ پڑے اس کے چہرے پر آ جائے اللہ تعالیٰ اس چہروں کو قیامت کا دی زہلیل و رسوہ نہیں ہونے دیں گے آنکھ سے آنسو نکلا اللہ جہنم سے بچا لیں گے وہ آنسو اتنے تھے کہ چہرے پر آ گئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چہرے کو رسوہ نہیں ہونے دیں گے اور فرمایا اگر کسی جماعت میں کئی لوگ کافی لوگ بڑی جماعت بھی ہے ایک بھی رو پڑا اس ایک اکیلے کے رونے سے اللہ پوری جماعت کے مغفرت فرما کسی ایک کا رونہ بھی قبول ہو جائے تو جماعت کی برکت ہی ہے اس لیے جماعت کے نماز پڑھتے نہ کسی ایک کی قبول ہو گئی تو ساروں کے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے